ہم دوستو نمشکار آز میں آپ لوگوں کو پریچے کروانے جا رہا ہوں بکروں کے لیے جو گھی دیا جاتا ہے وہی گھی آپ کون سے بوسے سے لے سکتے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا ایک ایسا بوسا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بکروں کے لیے گھی کے سمان کام کرے گا جسے ہمارے لیے گھی جتنی طاقت ہمیں دیتا ہے اتنی ہی طاقت بکروں کو یہ بوسا دے گا تو بھئی وکیل صاحب آپ بھی نزدیک لے آئیے اٹھائیے اس کو دیکھئے یہ ہے گوار کا بوسا جسے ہمارے یہاں پر کیا بولتے ہیں آپ کے فلگٹی فلگٹی جسے بولتے ہیں بھائی یہ جو فلگٹی ہے یہ آپ گوار کی فلگٹی اپنے پسووں کو کھلائیے ویسے طور سے بکروں کو بہت شاندار رہے گی اور جہاں پر آپ سکا چارہ یوز کر رہے ہیں وہاں آپ اس فلگٹی کا استعمال کر سکتے ہیں گہوں کی فلگٹی کی بجائے گہوں کا جو بوسا آتا ہے اس کی بجائے یہ کئی گناہ بیٹر ہے اور بکروں کی گروت کے لیے تو بہت شاندار ہے اگر دونوں چیزیں مل گئی دونوں چیزیں کون سی سیکنڈ جو یہ اٹھائی ہے لونگ کی پتی لونگ پتی جسے ہری پتی بھی کہتے ہیں اگر یہ مل جائے تو بھائی کہنا ہی کیا اگر دونوں دونوں کو اگر آپ دیں گے تو مکس کر کے برابر ماترہ میں کھلاتے ہیں برابر ماترہ میں مکس کر کے بکروں کو کھلائیں گے تو بکروں کو موٹا تگڑا ہونا ہی پڑے گا جہاں جتنا آپ سکا چارہ کھلا رہے ہیں اتنا ہی بلکل ان دونوں کو آپ ملا کر کے دیجئے پھر دیکھئے شاندار ریجلٹ جو آپ دانا دانا مصرن دے رہے ہیں اسے بند نہیں کرنا ہے اس دانا مصرن کو سنتلت کر کے دیتے رہنا ہے جس میں کھلی بھی ہوگی اناز بھی ہوں گے چوکر بھی ہوگا سب ہی دیتے رہنا ہے ڈیوارمنگ ہر تین مینے سے کروانی ہی ہے اور ساتھ میں لیور ٹونک ڈیوارمنگ کے بعد آپ دیں گے ہی دیں گے تو بھائی یہ پروسس کر کے اگر ان دونوں کو کھلاتے ہیں تو زبردست بکروں کی گروت ہوگی شاندار